بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ شاندار استقبال کا میں خاص طور پہ جس تعداد میں میری ملتان کی بہنیں نکلی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو میرے پاکستانیوں کبھی بھی دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی خواتین انقلاب میں شرکت نہیں کرتی اور یہ جو انقلاب انشاءاللہ یہ جو انقلاب آرہا ہے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایک دن میری قوم کو جگا دے اور اس کو اس میں اتنی شعور پیدا کر دے اور اتنا اس قوم کو بیدار کر دے کہ وہ کبھی وہ کبھی کسی مافیا کے سامنے چور اور ڈاکوں کے سامنے یا کسی سوپر پاور کے سامنے اپنا سر جھکائے تو اللہ نے میری دعا پوری کر دی اس عمر میں میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں جب یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں آگے شیشہ لگا لو میں آج اپنے پاکستانیوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں بڑی غور سے آپ نے میری بات سننی ہے دیکھیں دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھے اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں خوف مرنے کا خوف زلط کا خوف اپنی رزق یا نوکری جانے کا خوف یہ ایک بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے جس نے بھی آج تک دنیا میں کوئی بڑے کام کیے اور پاکستانیوں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں ابھی تو اپنے ذہن میں ڈال لے کہ جب تک آپ اس خوف کے بدھ کو توڑیں گے نہیں آپ اس کو ایک عظیم قوم نہیں بنا سکتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں میرے نبی نے مدینہ میں کیا کیا لوگوں کو آزاد کر دیا خوف سے آزاد کر دیا پیسے کی لالچ سے آزاد کر دیا میں کی پوجا کرنے والوں کو بڑے انسان بنا کے بڑی سوچ دے دی اور وہی لوگ جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی ملتان یہ غور سے سن لو آج تک کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو آج کسی فوجی نے بڑے تغمیل نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو کرکٹر بھی جو کرکٹر ہارنے سے ڈلتا ہے اسے جیترا نہیں آتا جس بیٹسپین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسپین نہیں بنتا جس دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا ماؤنٹ ایوریس کے اوپر جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے تو جب پہلے انسان نے سب سے انچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تاکہ اب امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے جنہوں نے سوپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹے کے اپنی قوم کی آزادی کو اپنی آزادی کھوئی اپنی عزت کھوئی زلط ملی ہمیں پاکستانیوں کو حکمرانوں کی وجہ سے تو میں آج وہ پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوا مجھے ہمیشہ اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بنے دیا تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے جب بھی تم مجھے موقع دے گا سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا اس کی عزت کو اوپر کروں گا کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا اور پاکستانیوں اسی لیے اسی لیے یہ سازش کی گئی سازش کی کس نے تیس سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو ن آر او دے دوں یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں پوری کوشش کی کبھی لانگ مارچ ہر قسم کی بلیک میل اسیمبلی میں برا بلا میڈیا کے اوپر برا بلا ذاتیات گھٹیا قسم کی زبان ہر ور کہ جی کل گیا تو پرس گیا صرف ایک مقصد تھا ان کا کہ میں ان کے کرپشن کے کیسز ماف کر دوں یاد رکھیں جب یہ دونوں گیارہ سال انہوں نے باریاں لی تھی دونوں پارٹیوں نے تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے گیارہ سالوں میں اس نے ان کے سارے کیس ماف کر دیے این آر او دیا دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے واپس آئے اور پھر دس سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا ہمارا ملک کا کرزہ چار گناہ زیادہ بڑھا چھ آزار عرب سے ہمارا ٹوٹل کرزہ تیس ہزار عرب پہ پہنچا اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس ماف کرو تو ملتان مجھے یہ بتاؤ ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کے کیس ماف کرنے چاہیے تھے اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز ماف کرتا اس کا مطلب کہ میں اقتدار میں ایک نظریہ کے لیے نہیں آیا تھا میں انصاف کی تحریک چلانے نہیں آیا تھا اس کا مطلب میں بھی کرسی کی سیاست کرنے آیا تھا جس طرح جنرل مشرف نے اپنی کرسی بچانے کیلئے ان کو ماف کیا تو انہوں نے پھر سازش کی لنڈن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا تھا ویسے نون لیگ والوں نون لیگ والوں مجھے ایک جواب دے دو کبھی کبھی نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو مجھے اس کا جواب دو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی کوئی انسانی معاشرہ کبھی گیدر کو بھی لیڈر مانتا ہے نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو تو خدا کے واسطے مجھے جواب دو کبھی گیدر لیڈر بن سکتا ہے پہلے مشرف کا دور مشرف نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو آصف زرداری نے کہ اٹک جیل میں اب یہ آصف زرداری اتحادی ہے اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اٹک جیل میں نواز شریف تھا وہاں ٹیشیو پیپر ختم ہو گئے اس کے آنسووں سے رو رو کے منتے کریں کہ مجھے باہر بھیج دو اور مشرف نے اترا ظلم کیا اس کے کرپشن کیسز روک کے اس کو باہر بھیج دیا باہر جا کے جھوٹ بولا کہ کوئی معاہدہ کر کے نہیں آیا وہ پھر معاہدہ سامنے آ گیا آٹھ سال کے بعد شرم بھی نہیں آئی شرم بھی نہیں آئی جھوٹ بول کے ڈراما کر کے میں جی بہت بیمار ہوں ہمیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو شاید جہاج پہ بھی نہ بیٹھ سکے اتنا بیمار ہے ہماری وزیر شیرین مزاری اس نے جب بیماریوں کا سنا وہ رونا شروع ہو گی کیابنٹ میں کہ جی بچارے کو جانے دیں دیکھیں نا اس کا حال دیکھیں شکل دیکھیں اس کی کئی بچاری بڑی خواتین نے جب جس طرح کی وہ شکل بناتا ہے رونے والی انہوں نے بھی کہا جی دیکھیں خدا کے واسطے اس کو جانے دے وہ چلا گیا باہر جیسے ہی جہاز پہ چڑھا ایک نیا نواز شریف آگیا بیماری ختم ایسے سیڑھیوں پہ چڑھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اولمپکس کے لیے ٹلیننگ کرنے کے لیے اور جیسے ہی لندن کی ہوا لگی تو اس کے بعد نواز شریف وہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان بن گیا تو میں نون لیگ والوں تمہارے سے آج پوچھتا ہوں خدا کے واسطے مجھے سمجھا دو کہ ایک جھوٹا آدمی عدالت میں جس کو سزا دی ہوئی ہو جو عرب و روپے کے گھروں میں رہتا ہو جس کے بیٹے کہیں کہ ہم عرب و روپے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن آپ جواب دے اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیسے نون لیگ والو آپ اس آدمی کے پیچھے چل سکتے ہو کیسے چل سکتے ہو اور پھر یہاں بیٹھا تھا چھوٹا بھائی چیری بلوسن تو چھوٹا بھائی لہور ہائی کورٹ میں گیا اور کہتا کہ میں گیرنٹی کرتا ہوں ایفی ڈیویٹ پہ کہ یہ واپس آ جائے گا شبای شریف تمہیں تو اسی کو پر سزا دینی چاہیے عدالت میں آپ نے جھوٹا ایفی ڈیویٹ دیا پھر یہ یہ یہاں بیٹھا اس نے ادھر سے سازش کی ساتھ مل گیا عاصف زرداری اوپر سے جو آپ سب جانتے ہیں کون ملا ان کے ساتھ اور کون ان کے ساتھ وہ مل گیا جس وقت جس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے یہ کبھی بھی نہیں ہوا یہ جو سنیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنی حکومت ہے ڈر رہے ہیں کہ فضل رومان کی قیمت بڑھائی جائے اور پیٹرول کی اتنے ڈر رہے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلاو تاکہ وہ فوجیوں فوج پہ پڑے قیمت بڑھانے پہ یہ حال ہے آج تو ان ساروں نے ملک سادش کی ساتھ ان کے ملک امریکہ اور امریکہ کے اندر ان کا یہاں جو ایمبیسی ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملنے شروع کر دیئے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے وہاں سے سادش شروع ہوئی ویسے ملتان مجھے یہ بتاؤ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جنوبی پنجاب سے اتنے زیادہ لوٹے کیسے نکلے ہیں جواب دیں لوٹے آپ نے اندر سے کتنے اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے ہیں اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکولیفائی ہو گئے ان سب نے مل کے سازش کی آٹھ مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانر لوس کا نام تھا پاکستانی امبیسٹر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتباد میں نہ شکست دی تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا دم کی دی اور کہتا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا میرے ملتار کے لوگوں کیا آپ کو امریکنوں سے معافی کی ضرورت ہے اس قوم کو اس قوم کو اس لئے کسی سے معافی کی ضرورت نہیں کہ خدار قوم ہے لیکن جو اس ملک میں ہماری بدقسمتی سے اشرفیہ ہیں وہ ڈر گئے وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی اس ملکی الیٹ نے ایک بائیس کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائیم منسٹر کو انہوں نے سب نے ملک سادش سے ہٹایا اور ان سب نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کی قبر خود گئی ہے اور اب اس پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دو لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے اور کامیاب سے رویق ہوتا ہے میرے اللہ کا پلان ہی کچھ اور تھا اس نے بجائے تحریک انصاف کو انہوں نے جو تفن کرنے کی کوشش کی اس نے ساری میری پاکستانی قوم کو جگا دیا قوم کو بدار کر دیا اور وہ پاکستانیوں آپ جو شرکت کر رہے ہیں یہ آج یاد رکھ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آرہا ہے اب یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے اوپر تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے تیس سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوا ہیں اب ان کی قبریں خود رہی ہیں ان کا وقت ہے ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست ان کا آپ وقت ہے ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست پہ جو دو خاندان نے بلکہ اور بھی ڈیزل کے بھی خاندان نے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان سب کا وقت ختم ہو گیا یہ قوم آج جاگ چھوٹی ہے قوم جاگ گئی ہے اور انشاءاللہ اسلام آباد میں یہ جو عوام کا سمندر آنے والا ہے ملتان آپ تیار ہو اسلام آباد کے لیے ک 만 پل اس پہ دل پل آنے جو کہ یہ می enhancing er پ hold ک لیے تو ملتان سنے ذرا ہوا کیا پھر کیونکہ آج میرا آخری جلسہ ہے اسلام آباد مارچ سے پہلے اس لیے میں ذرا تھوڑا آپ کو سمجھاؤں تاکہ میری ساری قوم کو سمجھ آئے کہ ہوا کیا پلین انہوں نے کچھ اور بنایا تھا اللہ نے کچھ اور کر دیا پلین ان سب کا تھا کہ سارے ملکے جو پہلے سے شباز شریف کہہ رہا تھا نیشنل گرمند بنے گی انہوں نے پلین یہ بنایا تھا کہ سب ملکے ڈیٹھ سال ملکے حکومت کریں گے الیکشن کمیشن کو پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے اس کو بالکل امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے سرکاری جتنے بھی نوکر ہیں پبلک آفیسرز وہ اپنے رکھ کے اور ہر قسم کی دھانلی کر کے ان کا خیال تھا اگلی الیکشن یہ جیت جائیں گے لیکن اب ملتان اب کیا ہوگا اب یہ ہو گیا ہے کہ ساری قوم کو جو انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ تو بڑے تجربہ کا آ رہے ہیں یہ ہماری معاشرت کو اٹھا دیں گے تو ملتان جب سے یہ آئے ہیں چھے ہفتے ہو گئے ہیں کہتے ہیں جی شباہ شریف صبح سات بجے جاگ جاتا ہے شباہ شریف میرا جو مالی ہے وہ چھے بجے جاگ جاتا ہے صبح سات بجے جاگنے سے کیا فرق پڑتا ہے روپے ڈالر دو سو روپے پہ پہنچ گیا ہے سٹوک مارکٹ کر گئی ہے ہر چیز مہنگی اور جب سے ہماری شریف پہنچا ہے تو مرگیاں بھی دگنی قیمت ہو گئی ہیں مرگیوں کی سو انہوں نے اب پتا چلا ہے کہ تجربہ کس چیز کا ہے ان کا سارا تجربہ کرپشن کا ہے یہ جب آتے ہیں اپنا پیسے بننا شروع ہو جاتا ہے ملک مکروز ہو جاتا ہے اب یہ جو آپ سامنے آئے ہیں میں اب ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بڑا زور لگایا تھا اور سازش کر کے پچھلے ایک سال سے لگے ہوئے تھے سازش کرنی اب جب آپ کو حکومت ملی ہے تو ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں آپ سے کیوں نہیں سنبھل رہی کیوں نہیں ملک سنبھل رہا کبھی وہ لندن بھاگتے ہیں ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے ایک سزائی آفتہ وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے کبھی کہتے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وہ چیزیں مہنگی کریں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو ساری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو لوگ تیس سال سے حکومت کر رہے تھے اور جنہوں نے اس ملک کو مقروض کیا وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حال کر سکتے جو ایک ملک کا نظام تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے اور اللہ کا شکر ہے آج آج ملتان میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساڑھے تین سال میں ہوا جس طرح کی معیشت کی ترقی ہوئی میں آج چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ ان کے تیس سال میں کوئی وقت بتا دے جو اس طرح کی ترقی ہوئی ہو ہر شعبے میں آج کسانوں کے پاس جو ان کی فصلوں کا ان کو پیسہ ملائے پاکستانتی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اس طرح ان کی پیداوار کی قیمت نہیں ملی جو آج ملی ہے ساٹھ فیصد پاکستان دہات میں جس طرح کی خوشحالی دہات میں آئی میں چیلنج کرتا ہوں بتائیں کبھی کہ اس طرح کی خوشحالی آئی ہو دوسری چیز انڈسٹری ملک تو تب آگے پڑتا ہے جب اس کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے ایوب خان کے دور کے بعد میں یہ بھی فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے دو سال پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہتری انسال تھے سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہمارے دور میں ہوئی مشرف کے دور میں جب تھوڑا سا ہوا تھا تو ڈالر آ رہے تھے کیونکہ ہم ان کی امریکنوں کی جنگ لڑ رہے تھے یہ ہم نے مشکل وقت میں کرونا کے دور میں اپنی انڈسٹری کو اٹھایا ریکارڈ ایکسپورٹس ہے پاکستان کی ریکارڈ ریمٹنسز ہیں یعنی کہ ریکارڈ ڈالر آئے ہمارے دور میں ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری جو آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ملک کا فیوچر ہے سب سے زیادہ کام ہمارے وقت ہوا پچتر فیصد آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھی ہم سارے برے صغیر میں ہماری پولیسیز کے وجہ سے سب سے زیادہ آج روزگار پاکستان میں ہیں بنسبت برے صغیر کے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے آپ نے اتنا زور لگا کے سازش کر کے جو گرمنٹ گرائی تو آپ بتائیں شکر اللہ کے موازنہ ہو رہا ہے ہمارے دور اور ان کے دور کا اور اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہو ملتان اگر مجھے اپنے ملک کی آج فکر نہ ہو تو میں تو چاہوں گا یہ اور چلے چند مہینے ان کو اور چلنے دو تاکہ ساری قوم کے سامنے یہ ان کی اصل شکل نظر آئے کہ سوائے کرپشن کے انہوں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں ہے جتنی دیر چلیں گے یہ زلیل ہوں گے اور جن جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے آج وہ بھی ساتھ زلیل ہوں گے اس لیے اس لیے اس لیے ان کو چلنے دو دینا چاہیے لیکن ملک کا دیوالیاں نکل رہا ہے جس طرح روپیہ گر رہا ہے اور ابھی روپیہ کرنے کی وجہ سے جو مہنگائی آنے والی ہے ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے ساری جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہے جس میں تیل بجلی گھی جو جو چیزیں دالیں جو باہر سے آپ مہنگی ہونے والی ہیں تو ہمیں تو اگر ہم سیاست کا سوچ رہے ہیں تو ہم تو چاہیے چلے لیکن ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جتنی دیر یہ چلیں گے یہ ملک کو ادھر تکیل دیں گے جدر یہاں وہ سری لنکا والا حال ہوگا آج سری لنکا میں دیکھیں کیا حال ہے ادھر لے کے جا رہے ہیں اس لیے آج آج میں یہاں ملتان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی اور اسیمبلیوں کو ڈیزولف کرو ملتان میں نے مجھے کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل اب اس تقریر میں تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو تمہارا خامدی نراز نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ویسے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اتنا زیادہ ان کو میرے پر غصہ ہے کیوں مریم کو اس کے بھائیوں کو اس کے والد کو اس کے چاچا کو ان کے بیٹوں کو میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے کیسز تو ان کے سارے پڑھانے بنے ہوئے ہیں ہمارے آنے سے پہلے سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں نواز شریف کے اور مریم کے جو دو بھائی اور اس کے بیٹے وہ تو ان کے دور میں دم دوبار کے بھاگے تھے اس حاق ڈار جو ان کا منشی وہ ان کے دور میں بھاگا تھا اس کے بیٹے ان کے دور کے باہر گئے تھے شباز شریف کا دماد جب کرپشن کا کیس اس پہ ہوا وہ ان کے دور میں باہر بھاگا تھا تو سوائے شباز شریف کے مقصود چپڑاسی کیس کے باقی تو سارے پڑھانے کیس ہیں تو میرے سے گلا کس چیز کا کہ میں آپ کے کیس نہیں ماف کرتا کیا میں آپ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی محضب معاشرے میں ساروں کے لیے ایک قانون ہوتا ہے پاہن ملتان کے لوگوں میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو یہ سب اور نوجوانوں یہ سب اپنے ذہن میں ڈال لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس جو قوم چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو نہیں پکڑتی وہ تباہ ہو جاتی ہے دنیا میں جو قوم غریب ہے جو بھی غریب قوم ہے دنیا میں جدر غربت ہے وہ ساروں میں ایک چیز ہے صرف وہاں چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکووں کو ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا آج تک ہمارا عالمی ہے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ایوانوں میں چلے جاتے ہیں اور بچارے چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں جب میں جنرل مشرف کے دور میں اپنی ازاد عدلیہ کے لیے جب میں تحریک میں شامل ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا آٹھ دن میں نے جیل میں گزارے یقین کرو میرے ملتہن کے شہریوں وہاں کوئی مجھے طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا صرف بچارے چھوٹے چھوٹے چور نظر آئے جس کو چھے مینے رہنا چاہیے تھا جیل میں وہ چھے سال جیل میں رہ رہا تھا اور جب میں نیشنل اسیمبلی میں جاتا تھا تو مجھے بڑے بڑے مجلم نظر آتے تھے وہاں ڈاکو نظر آتے تھے اور یہ وجہ ہے کہ ایک سوزلنڈ جیسا ملک جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے دنیا کا امیر ترین ملک ہے کیونکہ اس سوزلنڈ کی خاصیت یہ کہ طاقتور سے طاقتور ڈاکو ان کا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے اور تب ہی ایک معاشرہ اوپر جاتا ہے میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی قانون سے اوپر کوئی نہیں یہ ہمارا علمیہ ہے کہ سوچیں کہ شباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی چوبیس عرب روپے کے ایف آئی اے کے کیسز سولہ عرب روپے نوکروں کے نام پہ سولہ عرب روپے ایک عرب میں سو کروڑ روپے سولہ عرب روپے نوکروں کے نام پہ لیا ایک مقصود چپڑاسی جس کی پندرہ ہزار روپے تنخواہ پونے چار عرب روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور وہ پکڑا جانا تھا اس کو سزا ہونی تھی جب سزا ہونی تھی تو تب ہی جنہوں نے سازش کی انہوں نے پکڑ کے اس کو ملکہ وزیر اعظم بنا دیا اور وہ چھوٹے کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا اب مجھے یہ بتا ملتاہن کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی برکت اس ملک پہ آ سکتی ہے جسے بچارے غریب لوگ بے روزگاری ہے مہنگر آئی ہے بچے بھوکے ہیں وہ بچارے موٹر سائیکل چوری کرتا ہے سائیکل کرتا ہے بینس کرتا ہے وہ تو جیل میں چلا جاتا ہے تو جو عرب و روپیہ ملک کا چوری کرتا ہے عرب و روپیہ چوری کرتا ہے اس کو ملک کا پرائم منسٹر اور اس کے بیٹے کو چیف منسٹر وہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے آپ نے اسلام آباد نے کرنا ہے میرے ساتھ اس لیے ہم نے ان کو شکست دینی ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں اس قوم کو وہ قوم کا وہ مقام دے جو اس کو ملنا چاہیے تھا تو ملتان کے لوگو آج میری آخری جلسہ ہے اسلام آباد حقیقی ازادی مارچ سے پہلے میں آج آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں کہ اگر ہماری قوم آپ نہیں نکلے گی تو دو غلامیاں کریں گے ہم ایک غلامی امریکہ کی کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں دوسری غلامی ڈاکووں کی جو یہ تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اس لیے پھر سے مجھے بتائیں کہ آپ تیار ہیں بتائیں تو میں ملتان مجھے پتہ گرمی ہے اور ملتان میں تو اللہ کا گرمی کا خاص ہی کرم ہے لیکن جب انقلاب آتا ہے تو نہ گرمی نہ سردی نہ بارش انسان جب اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنی جان پہ کھیلتا ہے اور اگر مجھے گرمی نہیں لگتی میری عمر میں تو آپ تو سب میرے سے چھوٹے ہیں موسیقی 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 میں نے جب جب میں ہٹا پرائم منسٹر بن کے تو تب میں نے تب فیصلہ کیا تھا کہ میں تو اب نکلوں گا سڑکوں پہ اور میں نے سوچا تھا کہ چاہے مجھے اکیلا بھی نکلنا پڑے تو میں نکلوں گا کیونکہ میں اپنے اللہ کو میں جب بھی اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اسے کہوں گا کہ اللہ میں نے اپنے ملک کے لیے پوری کوشش کی لیکن مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ ساری میری قوم کھڑی ہو جائے گی میرے ساتھ اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ملکی ہماری باشعور اور دلیل خواتین وہ بھی نکلائیں گی اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے سکول کے بچے بھی تیار ہو جائیں گے اور پھر ہر شعبے سے ہر جگہ سے مجھے میری قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نکلائیں گے پولیس والوں نے انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے لیکن فکر نہ کریں ہمارے گھر والے سارے آ رہے ہیں سیول سیویس سیول سیویس سب سے ڈرپوک ہوتے ہیں ویسے سب سے بزدل بیروکریسی ہوتی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہماری فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے اور ہمارے فوجی ادھر بھی ویسے ہی پنڈی پاس ہے وہاں سے تو وہ ہی تیار ہوئے ہیں فیملیز آنے کے لیے اور جو ہمارے ایک سیویس جو ریٹائیڈ فوجی ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور دیکھا اپنے فیملی میمبرز اپنے دوستوں کو شہادت دیتے ہوئے خاص طور پر جو امریکہ کی جنگ میں ہمیں لے کے گئے تھے آج تک ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے تو جن کو خاص جن کو خاص احساس ہے اور جن کو پتا ہے کہ آزادی کتنی ضروری ہے قوم کے لیے غلام قوم غلام قوم کی کوئی قدر نہیں کرتا صرف ازاد قوم کی عزت ہوتی ہے تو جو ہیں ہمارے ریٹائیڈ فوجی وہ بھی سارے تیار ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں جو میں دیکھ رہا ہوں عوام کا سمندر وہ پاکستان تو چھوڑے میں سمجھتا دنیا میں کبھی اتنا بڑا سمندر نہیں لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ملتان یہ سیاست سے بات اوپر چلی گئی ہے یہ سیاست نہیں ہے پھر سے یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو اب ایک قوم بنا رہا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے امریکی ایک امریکی افسر اس کی کیا جرت ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائیم منسٹر کو نہ ڈایا تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے اور اگر ہٹا دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے بے شرم تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کون یہ اور پاکستانیوں یاد رکھنا آپ سب محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا تھا نہ آ سکتا ہے سب سے عظیم انسان ہم اس کی امت ہیں ہمیں ہمارا کلمہ ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے تم ہوا کون امریکی کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو ہمیں ہمیں کہتے ہو کہ جی روس سے تم گندم نہیں لے سکتے تم روس سے تیل نہیں لے سکتے جبکہ وہ تیس فیصد کم پہ ہمیں دے رہے ہیں سوچیں تیس فیصد کم ہاں آپ کو پٹرول بھی اور فضل ریمان بھی بیچے ہیں اور گندم بھی بیچے ہیں لیکن امریکہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے لیکن ہندوستان یہ سنیں ہندوستان ہندوستان امریکہ کا سٹیٹیٹی جی کہلائے ہے ہندوستان کو انہوں نے کہا جی روس سے تیل نہ خریدو ہندوستان نے کیا جواب دیا ہندوستان نے کہا ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم روح سے تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے ہم اپنی عوام کے لیے پالسیاں بناتے ہیں امریکی تمہارے لیے نہیں بناتے ہمارے ساتھ ہندوستان ازاد ہوا تھا اور ان کو دیکھیں غیرت مند فورن پالسی اور ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے چیری بلوسم بوٹ پالش وہ تو وہ تو بوٹ دیکھتا ہے پالش کرتا ہے وہ امریکی دیکھتا ہے تو اس کی کام پر ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے یہ ہماری قسمت میں بیٹھے ہوا ہے جرد نہیں ہے ان کی کہ پالسی بنائیں اپنی عوام کے لیے میں جب میں نے ان کو واضح کہا میں نے کہا دیکھو ہم دوستی سب سے کریں گے ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے آپ آپ کی جنگ میں شرکت کر کے امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے اسی ہزار پاکستانیوں کی ہم نے قربانی دی آپ نے ہمارا شکریہ بھی کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ پاکستان ہماری جنگ میں آپ نے اپنے لوگوں کو قربان کیا ایک دفعہ نہیں کہا شکریہ ہمارے اور خاص طور پر میں آج کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں قبائلی علاقے کو سب سے بہتری آپ سے جانتا ہوں قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ادھر سے بیچ میں بھسے ہوئے ہیں بچارے لوگ سارا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگ کوئی کراچی بھاگ رہے ہیں کوئی نقل مکانی کر رہا ہے سواد میں چالیس لاکھ لوگ سواد سے نکلے کوئی مجھے بتائے کیوں ہم نے کیا غلطی کی تھی کیا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے اسی ہزار لوگ ہمارے سارے چھ ہزار فوجیوں نے قربانیاں دی تو کیا ہماری غلطی تھی ہماری کس سے لڑائی تھی صرف ہماری یہ غلطی تھی کہ ہمارا جو اس وقت کا سر بڑھا تھا میں نے اس لیے اس کو absolutely not اس لیے کہا میں نے اس لیے انکار کیا میں نے ان کو واضح کر دیا میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ امن میں ہمیشہ شرکت کریں گے لیکن آپ کی کسی جنگ میں پاکستان کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا کیونکہ میں جے آپ بائیس کور پاکستانیوں نے منتخب کیا تھا میرا کام ہے کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کروں آپ کی بہتری کا سوچوں مجھے کیا کہ دوسرے کوئی اور ملک کی جنگ ہے ہمیں کہتے جی روس اور یوکرین کی جنگ ہے تو آپ مضمت کریں بھئی ہمارا اس جنگ سے کیا تعلق ہے ہم کیوں آپ کے بیچ میں پڑے ہیں کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کروں آپ کی بہتری کا سوچوں مجھے ظلم کر رہے ہیں کیوں نہیں آپ بولتے کیونکہ ہندوستان سے آپ کی دوستی ہے جو فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے جو ان بچارے لوگوں کی زمینیں لے رہا ہے جو بچاری ابھی ایک ان کی صحافی کو دن دھیارے اسے قتل کیا کیا کبھی امریکہ میں جرت ہے اس کو اسرائیل کو مضمت کرنے کی کیا یورپ میں جرت ہے تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم آپ کی جنگ میں شرکت کریں ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے کمی ہیں ان کو پتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ان کو نراز کیا تو ان کی جائداتیں وہ ضبط کر دیں گے جس طرح آج وہ روسیوں کی جائداتیں اور پیسہ ضبط کر رہے ہیں درے ہوئے ہیں یہ پیسے کی پوجا کرنے والے یہ پیسے کے غلام اس کی وجہ سے یہ ان کے غلام ہیں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں پاکستانیوں یہ یاد رکھو یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ جنگ امریکوں کے لیے لڑے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر ڈرون اٹیک کر رہے ہیں چار سو ڈرون اٹیک نواز شریف اور زرداری کے دور میں ایک دفعہ ان دونوں بے شرموں نے ایک دفعہ مضمت نہیں کی ایک دفعہ ان میں جرت نہیں تھی ان کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت کردوں کے پر ڈرون اٹیک کریں گے کیا آپ آپ کسی اور یورپین ملک میں ڈرون اٹیک کریں گے کیا ان میں یہ جرت تھی برطانیہ سے پوچھنے کے لیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت کردہ تا فسین لندن میں رہتا ہے اگر ہم اس کے پر ڈرون اٹیک کریں اجازت دیں گے نہیں دیں گے وہ کہیں گے ہماری عدالتوں میں آؤ ثابت کرو کہ یہ واقعی دہشت کردہ ہے جب تک آپ نہیں کرو گے عدالتوں میں تو ہم آپ کو کچھ اجازت نہیں دیں گے ہم بلکہ اس کو جیل میں بھی نہیں ڈالیں گے تو ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں چار سو ڈرون اٹیک جب اوپر سے بوم پڑتا تھا چار ہزار میل دور بیٹھ کے کمپیوٹروں کے پر بٹن دپتا تھا اور ہمارے قبالی علاقے میں لوگ مار جاتے تھے کبھی کسی نے پوچھا کہ کیا واقعی نیچے دہشت کرتے اپنے ملک میں تو کہتے ہو عدالتوں میں جاؤ ہمارے ملک میں خود ہی فیصلہ کرتے ہو کون دہشت کرتے ہو خود ہی قتل کر دیتے ہو سارے انسانی حقوق کے خلاف انٹرنیشنل لوگ کے خلاف ہر قسم قانون کے خلاف آپ ہمارے لوگوں قتل کر رہے تھے اور دو ملک کے سربراہ ایک دفعہ ان کے مو سے یہ نہیں نکلا کہ جی یہ آپ اگر اور دنیا میں کسی ملک میں نہیں کرتے تو ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو ہم تو آپ کی جنگ لڑے ہیں اور جو لوگ مرتے تھے ڈرون اٹیکس پہ وہ پاکستانی فوج پہ بدلہ لیتے تھے ہمارے پہ لیتے تھے اس لیے میرے پاکستانیوں ہم نے ان چوروں کو اور امریکان کے غلاموں کو اس ملک کی کسی صورت اس ملک کے سربراہ نہیں رہنے دینا اس لیے ہم نے نکلا ملتان اچھا جی اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن آپ کو میں نے اسلام آباد بلانا ہے ویسے پھر سے بتا دیں گھبرانا تو نہیں ہے گرمی تو نہیں جذبہ جورون ہے 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 تو سنیں ہم نے کیونکہ آج کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لوٹوں کو لوٹوں کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا ہے لہٰذا میں نے اتوار کو پشاور میں اب اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے اور آپ کو بھی بتا دوں فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے پچیس اور انتیس میں کے بیچ میں انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے تیاری کا ٹائم مل جائے تو پچیس سے لے کے انتیس تاک آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی میں چاہتا ہوں آپ سب تیاری کریں خواتین آپ نے علیدہ تیاری کرنی ہے نوجوانوں علیدہ کرنی ہے ملتان کے اسیمبلی جسے کب ڈیزولو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے ملتان کی میں ساری اپنے ممبر او پارلمنٹ ایمپیز ایمین ایز سارے جتنے میری آرگنائزرز میں آج سب کو آپ کو بھی میں نے آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا اتنا بڑا جلسہ میں نے کبھی ملتان کی تاریخ ملی دیکھا مبارک و آپ کو پاکستان زندہ بات